السلام علیکم بول پاکستان کے ساتھ میں ہوں راشد احمد دوستو ہمارے ملک کا غلمیاں بھی ہیں کہ حکمران سے لے کر عام ادنہ سا پاکستانی جس کو بھی مفت کا مال ملے وہ خڑپ کر کے ہی چھوڑتے ہیں اور مشہور کہاوت تو ویسے بھی پاکستان کی شان ہے کہ مفت کے ملی تو قاضی بھی نہیں چھوڑتے ہیں آپ ان نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نالے میں پیٹرول یا تیل ہے جس کو یہ کپڑے کے ساتھ سطح سے اٹھا رہے ہیں پھر اس کو نچوڑ کر کینوں میں ڈال رہے ہیں اگر یہاں پر کسی نے آگ لگا دی یا کسی نے سگرٹ پھینک دیا تو یہ لوگ ایک منٹ کے اندر اندر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو دوہزار سترہ میں بہاول پر میں اسی طرح ایک ٹرک الٹ کیا تھا عوام اپنے گھروں سے برتن بالٹیاں ڈرم لے کر وہاں پر پہنچ گئی اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں پر تیل جمع کرنے لگ گئے کسی کو یہ احساس نہ ہوا کہ اس وقت ہمیں اپنی جان کی پروا کرنی چاہیے اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ کسی بندے نے سگرٹ پھینکی یا اللہ جانے کیا ہوا وہاں پر آگ بڑک اٹھی اور آگ بڑک اٹھی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ دو سو انیس افراد بعد ایک منٹ کے اندر اندر راگ کا ڈیر بن کر وہاں پر رہ گئے اتنا بڑا سانحہ ہمارے اوپر گزرا اس کے باوجود ہماری عوام کو اتنی عقل نہ آئی کہ تیل پیٹرول یا ایسی چیزیں ان سے دور رہنا ہے نہ کہ وہاں پر جا کر گیلن بھرنا ہے این ممکن ہے اندر پاس جو یہ ویڈیو ہے یہ شاید پرانی ہو لیکن یہ سبق ضروری ہے کہ آپ کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں جو کم تعلیمی آفتہ ہیں یا نہ سمجھ ہیں نہ سمجھ تو اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن چلیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ نہ سمجھ ہیں تو ایسے لوگوں کو احساس دلائیں کہ خدا کے بندو آپ کے زندگی بہت قیمتی ہے یہ تیل آپ پھر کم آ لیں گے باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے ہمارے ملک میں دوسرے کی چیز کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور جس کا یتنا دعا لگتا ہے وہ اس کو اٹھا کر اپنے جیب میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ